کوئی بھی عوام کا فرق روڑ پر ڈائیر کائی نہیں جلائے گا یا ہنگامے نہیں کرے گا یا اس طرح کے معاملات نہیں کرے گا یا لوگوں کو نہیں مالے گا وہ تو خود اپنے جینے کے لیے اپنے خاندان کے جینے کے لیے صبح سے شام تک محنت میں لگا ہوا ہے یہ وہ اناثر ہیں جنہیں بہت زیادہ پیچھے پیسہ ملا ہوا ہے اور جن کے پیچھے پشت پناہ ہی ہے تو ان کا کام تو یہی ہے تمہیں شرط پھیلانا ہے باہر کو خراب پرگندہ کرنا ہے جب باہر پرگندہ ہوگا اس کے بعد ہم اس کو سمالیں گے تو وہ ہماری واوا ہوگی تو ایک طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاسی نورہ پشتی ہے یہ سیاسی کھیل ہے لمحے بھر میں صحیح ہو جاتا ہے لمحے بھر میں بگڑ جاتا ہے تو ادھر جیسے کہتے ہیں کہ میں اشارہ کروں تو کام کر دینا اور جن میں ڈاٹھوں تو رک جانا بلکل بلکل یہ ساری چیزیں وہی چل رہی ہیں ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے دیکھتے ہیں کالر کہاں سے بات کریں اسلام علیکم گوڈ مارننگ ہلو ہلو میں اسلام علیکم میں ہزار بات کر رہا ہوں منچسٹر جی ازار صاحب منچسٹر سے بات کریں کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے جی ازار بات کریں گے ہم سب جانتے ہیں ہم سب ہوتی کرتے رہتے ہیں اے رانہ مکتل مراہل میں سب لوگ سنتے رہیں بات کریں اپنی چیز یہ درست ہوتا ہے آپ کا کسی بھی یہ وقتی حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتحاد کتنا ہے کسی بھی احمد ہے اپنے احمد ہے اس نہ کہ اس دوسری کی باتوں کو سن سکیں کسی بھی ہم completely fail رہے ہیں بجی یہ دیکھتے ہیں اس کا اکلام سے پیٹا لکنے گیا جی مریے کے اگر آپ اس کی پرانی اگر تھی ہیں تو گاستن درنا پر چیز نہیں یہ ایک دین تھا کسی بھی اس چیز کے کہتے ہیں اس کو کیا کیا اور اس نے اپنی چیزیں یہ کیوں کو مرمانی پیٹی ہے یہ جنرییت انکی دیوش کی اسلامی باتیں رہے ہیں یہ کہ ان میں آرگا منا اور ان میں مان اللہ اور ان میں مان اللہ یہ جنرین اور مان یہ سکتے ہیں آپ نے اس کو اس کے مان کا حق ہے یہ چیز کی اسلامی باتیں رہتیں ہیں اس سب اپنے بہت سوئی رہتیں لیکن جب پیسہ دیتے ہیں اس کا پیسٹی کو لائیتن آپ کے ملک میں ایک ساکھی جما دے کہ اس نے پیسہ دیتے ہیں اس نے پیسہ دیتے ہیں اس کے اب دارے میں آپ بات کریں کہ انہوں نے نہیں کی اسلامی جیزان کو پان کرنے کے لیے یہ کیا اور کرتے رہے ہیں ان کی خیل کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ایک اپنے بہت کرنے کے لیے اس کو سوئی کام کرنے کے لیے یہ بات کریں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے اس کو سوئی کام کرنے جب چیزیں بہت کریں ہیں جب پاکستان کی سیاست میں اس سب چیزیں ہو رہے ہیں اس کا سوئی سار پہنے ہیں اس میں آپ کی آیتے کیوںNatif نہیں ہوں یہ جو سیال levати فرage تو парٹین بہت مونسزی تل گزر ہیں یہ سب چلیوں کے publish اگر ان کے باتل ان کے حکام sem یا اگر ان کے عام ترکے سے یا پاکستان کار اترکے سے کوئی وальный ش pew ان کے بیمیں تو ان کی گزیں کریں کچھ نہیں ایک انہوں میں یہ شکل TER hier یہ پید ہوں پارے اس نے تلویے یہ مستقل بھی بات چلار رہا ہوں کہ ہم اعزام عوام کو دے رکھیں عوام کو کسی نہیں عوام ہمارے جنہوں سب پر اچھی کسی جنہوں کو جاہی نہیں جس میں ہی کہ آگے بلدگی بجائی اس کو یہ نہیں دے رکھ دی اور ابھی کچھ یہ پہ آنا ہے اور جب تک سکیری چرموں سے ہمارا میڈیا ہمارے پیٹر عوام کے اندر یہ شوئی پیدا نہیں کریں گے کہ جس سے یہ انگیزہ ہوئی ہے تو ہی کی بیٹ کچھ اپس 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 بات ہوئی ہمارے پاکستان کی میڈیا ہن اس کو مسئلی سی بینوں دیں اور جس میں چرمکہ کرتے ہیں انسان کے طرح نہیں ہے کہ ترینکہ ہ Baumاری اپس سیاست کو آگے چل رہے گا کہ وہ اپس کل دیں کہ کسیات کو عوام جو محاجی بلدگ چلنے کے میں خد رہے چرم ترینے ہوئی اپسے چاروں جوہوں کو اسپوجات یہ یہ فراسی میں اس کا کہومائے گا کہ وہ محاجی میڈیا ہے وہ وہ ر چکڑ برّان ہوئی نیدیاں جی بلکل جب تک آپ اخیقت قریب بھی پہنچیں گے عوام کو صحیح اسے صحیح بتائیں گے اور یہ اسے صحیح اسے بات پر دیکھیں گے آپ کے مسائل کبھی ہے جو یہ چکتے ہیں جی بالکل اجیس صاحب ہم اسی بات پر ڈسکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے عوام جو ہمارے ستر سے اسی پرسنٹ ہیں وہ لوگ جاہل ہیں اور جب تک ہمارا میڈیا اور یہ ان میں اویرنس پیدا نہیں کرے گے وہ شعور باشعور نہیں ہوں گے یہ بات پر میڈیا جو ہے اپنے طور پر تمام طرح کوشش کر رہا ہے اور حقائق کو سامنے لکھے آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں تو بہت نیوٹر ہو کر رہا جو بھی انقلاب آتے ہیں کسی بھی قوم میں یا کسی بھی ملک میں انقلاب آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ عوام کی وجہ سے ہی آتے ہیں اور اس میں جب تک باشعور وہ عوام نہیں ہوگی تو جب تک وہ انقلاب یا وہ تبدیلی جو ہے وہ ہمارے ملک میں آ نہیں سکتے یہ بات اس سے پہلے میں کہہ چکا تھا ہمارے یہی بات تھوڑی تھی کہ حکمران تو وہی آئیت کیے جاتے ہیں جیسے عوام ہو جاتی ہے یہ بات تو اس بات میں پوری بات آگئے تھی چانگ تک بھائی کا تعلق ہے میڈیا کا اپنا ایک رول ہے اس میں کوئی شکریہ سے پاکستانی میڈیا ہی نہیں اب جیسے کہ یہ وینسٹری بھی ہے وہ یہ بھی ایک پر پوگرام کر رہا ہے پاکستانی کے لئے یہ بھی پاکستانی کی عوام کی خدمت کی طور پہ یہ پرگرام ہے پاک اس کی نمی کی میڈیا اپنی ذمہ داری سے آنکھ کچھ اُلا رہا ہے میڈیا نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور اس سے میڈیا کی اس آزادی کا سہرہ جو ہے جنرم شرف کو جاتا ہے جو حقیقت ہے جنرم شرف واحد جکٹیٹر تھا جو بھی آپ چلیں سے ٹھیکی دکٹیٹر تھا اس نے آمریت میں ہونے کے باوجود میڈیا کو آزاد کیا اور آج وہ ہم کھل کے بات کرتے ہیں اور عوام کی بات کو سامنے لے کے آتے ہیں مشرف کا محرمانی ہے کہ انہوں نے یہ معاملت کیا اب بات اس پر آتی ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں چھوٹی سی جتنے بھی سیاسی جمعات ہیں جتنے بھی پاکستان میں کوئی کم نہیں ہے ان کے بعد پیسہ اتنا ہے کہ وہ ناپا نہیں جا سکتا وہ اپنے پیسے کا کورنمنٹ یہ کہتے ہیں کہ عوام پر ٹیکس لگاتی ہے پندر پرسند 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 میں ایک سپنی سی بات کرتا ہوں آپ کے اس پرگرام کے حوالے سے پاکستان کس طرح تبدیل ہو جائے گا اس حوالے سے ایک سولوشن ہے لوگ سولوشن نہیں لیتے ہیں میں سولوشن کی بات کرتا ہوں ہر پارٹی جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں وہ اپنی تمام ان کے چیئرمن سے لے کر ان کے تمام عددہ رنگ کا جو جو اس میں منصر بھی رہے ہوئے ہیں یا منصر ہیں جو بھی ہیں وہ اپنی ملاک کا پندرہ پرسند عوام کے فلا بہبود اور پاکستان کے لیے کمی خزانوں میں جمع کر آنے ہیں بشمول پریزیڈنٹ اور پرائی مئنسٹر بھی میں قسم کھانے کے لئے تیار ہوں پاکستان دو دن کے اندر اس کی تاریخ پر جائے گی اور تمام غربت ختم ہو جائے گی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامسن ہو جائے گا اس کی پندرہ پرسند تمام منسٹرز تمام سابق منسٹرز کتنے بھی رہے ہیں جو باعیات ہیں جنہوں نے املاکیں بنائی ہیں اور جن کی املاکی اس قدر تعداد ہے کہ جو جنتی میں نہیں آسکتی وہ اپنی املاک کا پندرہ پرسند زیادہ نہیں سکت پندر پرسند یا ام Stellen upstream کہتا ہے کہ ہم ٹیکس پہ ٹیکس لگائیں گے میں امراک املاک صاحب کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں اپنی املاک کا پندرہ پرسند قومی خزانے میں جمع کرائیے جتنے بھی جنرلز ہیں وہ بھی اپنی املاک پندرہ پرسند جمع کراتے ہیں قومی خزانے میں جتنے بھی شخصدان ہیں لیڈان ہیں مشیر ہیں جتنے بھی لوگیں پندرہ پرسند قومی خزانے میں جمع کراتے ہیں اور ایک کمیٹی بنائیں تمام لوگوں کی اس میں سے ایک ایک فرٹلے کمیٹی بنائیں جو اسٹرکٹر آف پاکستان کے نام سے ایک پلاننگ بنائیں ہمارے جو مادنیاب ہیں اس کو برکائل کریں دھر میں جا کوئلہ ہے پروسس ابھی دھورا پڑھا ہوا ہے سامائے سانچان بریل پاکستان میں ایک سیک پڑھا ہوا ہے ان کو آپ موقع دیں یہ پاکستان دنیا کے عمل طریق ملکوں میں شمار کیا جائے گا اللہ نے اس کو ہر دولہ سے نواز آئے اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ایمان نہیں ہے سچائی نہیں ہے اور خلوص نہیں ہے یہ چیزیں پاکستان میں پیوستہ ہو جائیں تو میں تو دنیا کے سامنے فقہ سے بلند کرنا ہوگا اور ہم کہیں گے کہ ایم پاکستانی اور ایم پراؤٹ ایم پاکستان ایم پاکستانی ایم پاکستانی لیکن کیونکہ ہمارے جو جتنی بھی سہستدان ہیں چاہے وہ مذہبی سہستدان ہو چاہے وہ سیاسی سہستدان ہو جو پیور سہست میں ہیں ان تمام کو میں کہتا ہوں خدارہ 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 یہ چھوٹی سی میری اپیل ہے چھوٹا سمیری درخواست ہے کون کیا چیاز دکھائے گا وہ چھوڑ دیں آپ آپ پاکستان کے اپنی عملات تا پندرہ پرسند دیکھتا ہوں کون داخل کرتا ہے جرمہ کروائیں اور اس کے بعد ہم اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کون کی حوالے سے بات ہو رہی ہے موجودہ حالات کی حوالے سے لیکن یہاں پہ چھوٹا سی بریک کا ٹائم ہے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی کاؤز کو بھی یقین ہم شامل کریں گے لیکن چھوٹے سی بریک کے بعد دو تین منٹ پہی ہے اکبال اکبال بیٹھا ہوئے نہیں ہے پانی مانگوانا تھا ایک Chan카 Okay صارو جی Fashion 一ھی دائیں گشوٹر حق ہم شابہ کریں گے اللہ کبال بیٹھا ہے موجودہ mystی اسے مرہ سے پهلے ہی شابہ سے ہم شابہ کریں گے رہی ہوتے ہیں د quatro сторن ہیں اٹھا بھی بہتer ہیں گشوٹر ستی اللہ دوسر یہ نہیں کہ پیسے ہی سنی جمع کرائے ہیں یہ ہم نے آئے ہیں ابھی اس پر بات کرتے ہیں کھل کے اس کے بعد بورد کمیریٹی جو ہے وہ میریے کے ذریے پوری دیفائن کرے کہ اتنا پیسہ آیا اور ہم لوگ اتنے ہیں اور اگلا ہمارا ہی اس پر اسٹکچر میں ہم یہ کام کرنے گا رہے ہیں یہ کنے گا رہے ہیں اس پر یہ تنی لاکھا تاہی نہیں اتنی لاکھا تاہی نہیں یہ پوششش کھل کے آؤ اس پر یہ بات کرتے ہیں اس پر لوگ بھی بات کرتے ہیں جواب آئیں گی شاید دیکھتے ہیں کیونکہ بات کرنا آسان میں اس کا حل بھی تو دولا حل کوئی نہیں دی رہا ہے بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو چاہیی بھئی یہ نہیں ہو چاہی تو پھر اس کیا ہو چاہیی یہ بھی تو بتاؤ اصل چیز یہ ہے کہ اس کا حل لکھ نہیں ہے حل میں نہیں تو اس کے بعد یہ بات ہے یہ اب غلط کرتے ہیں اب آپ واقع بے محل آپ کو تو حل بھی ملا تھا یہاں پہ اس طرح سے اس انداز میں ہمارے شاہفی اغراب نہیں کرتے ہیں اسی باتوں میں یہ افسوس ہے یہ کہنا چاہیے بات کرتے ہیں موسیقی 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 پوزیٹیو پاکستان کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں ہم اگر نیوز چینل کھول کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف بوری خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا ہاں چیز باقابر رکھنے کے لیے ہمیں بتانا چاہیے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی جو پوزیٹیو چیزیں وہ بھی ہمیں اپنے پوری دنیا میں دکھانی چاہیے دیکھیں یہ بات کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے سب میگٹیو پایٹ دکھاتا ہے میں اس طرح سے اتفاق نہیں کہتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ داکومنٹری بھی اس کے پرگرام چل لئے ہوتے ہیں اب جو ملت میں ہو رہا ہے ظاہر وہی دکھائیں گی نا اب وہ لائٹ کا ابھی کیا کنزرشن چل رہا ہے اس وقت ہمارے پاس بارہ گھنٹی اٹھارہ گھنٹے لائٹ جا رہی گی اب تو بہت زیادہ پر بہت زیادہ گھنٹے لائٹ جائے گی تو کتنے گھنٹے لائٹ آئے اور پھر کیا وہ انجسی کا پہیاں چلے گا تو لوگ تو جا رہے ہیں مشتہل ہوں گے اور اسے جات کو روڑ پہ آئیں گے تو وہ نہیں دکھائیں تو کیا کریں جی بلکل ایک کولر بھی مارے ساتھ ہیں کولر کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ اسلام علیکم گوڈ مارننگ سویا کیا رہتیک ہے جی گوڈ مارننگ نایم نلزا صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں جی فرس کلاس ٹھیک تھا خیریت سے ہیں کیسا رہا آج کی صبح کیسے ہوئی آپ کی پروگرام کیسا لگ رہے آپ کو پروگرام بہت دیکھتے ہیں اور افسوس بھی ہو رہا ہے ساتھ دیکھتے ہوئے اپنے ملکی آلات کو اور فرس کٹ کے گراچی شہر کو جی ہر پاکستانی کی طرح زہر ہم بھی پریشان ہیں